مہترین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلام علیہ السلام میں ہوں محبوب رزاہ صدقی آپ جان سکتے ہیں کہ دن بدن ناخدہ مسجد کے مسائل آپ کے سامنے میں ایک ایک کر کر کے کاری شفیق عالم صاحب کے کارنامی آپ کے سامنے میں آ رہے ہیں چلے تاریخی ناخدہ مسجد کے نائبہ بلان شفیق عالم نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ شاید کے آج تک کسی امام نے نہیں دیا ہوگا ان کے کارنامے کو دیکھ کر کے اور سن کر کے آپ حیران رہا جائیں گے آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ایک مسجد کا نائبہ بام ایک مسجد کا امام ایک عالم ایک حافظ کاری یہ کارنامہ انجام کیسے دے سکتے ہیں چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کلپ اس کلپ کو بار بار دیکھئے اتنی بار دیکھئے کہ آپ جس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں جس کی اقتداء میں اپنی نماز پڑھتے ہیں وہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ملالا شفیق جو ہے حکا بار کی اپننگ کر رہے ہیں انوگریشن کر رہے ہیں گارڈن کر رہے ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ حکا بار میں کیا ہوتا ہے حکا بار میں آج کل ایسے ویسے حکا بار کھل چکے ہیں جہاں پر کیا نہیں ہوتا ہے اور یہ ملالا حکا بار کی اپننگ ہی نہیں کر رہے ہیں آج کے دور کا یہ ملالا موڈن ملالا ہے یہ رنگلہ امام ہے اس لیے کہ انہوں نے پوری امامت کو شرمندہ کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اپننگ کرنے انوگریشن کرنے کے بعد آج بلے یہ موڈن دور کا کاروبار ہے اور اس کاروبار کے لیے انہوں نے دعائے بکھی آپ سوچئے ایک عالم دین ہو کرکے حکا بار کیوں نہیں کرتے آپ کو بہت اچھی طریقہ سب سے بہتر طریقہ سے آپ جانتے ہوگے آج کی نسل بہت اچھی طریقہ سے جانتی ہوگی کہ حکا بار میں آج کل کیا نہیں ہوتا کس طریقہ سے خرافات ہوتے ہیں کس طریقہ سے نوجوان نسل حکا بار میں برباد ہو رہے ہیں کس طریقہ سے آج کے دیش کی لڑکیا حکا بار میں برباد ہو رہی ہیں اس ساری چیزیں یہی تک باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں جس یہ حکہ بار کی اپننگ کرتے ہیں اسی حکہ بار میں ان کے صحاب زادے نوخیج کلیوں کے ساتھ جو ہے ٹائم سپنٹ کرتے ہیں حکہ پیتے ہیں اور ایسے دھوا اور آتے ہیں کہ آپ دیکھ کر کے شرمندہ ہو جائیں گے اور نشے میں دھوت نظر آتے تو میں بولنا چاہتا ہوں جس امام کے اعتدار میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام صاحب اپنے گھر کو نہیں شدار پائے اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دے سکے اپنے بچے کو صحیح تعلیم نہیں دے سکے اس کو بتا نہیں سکے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ بتاتے بھی کیسے اس لئے کس حکہ بار کی اپننگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جس حکہ بار کی اپننگ کر رہے ہیں اسی منوخیج کلیوں کے ساتھ جو ہے ان کے صحاب زادے نشے میں دھت پڑھے ہیں اور ایسے دھوا اور آرہے ہیں جو آپ فوٹیز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے اس لئے اللہ مہ اکبال نے کیا خوب کہا تھا وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود وزا میں تم ہو وزا میں لباس وزا میں وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود مطلب ہماری حرکتیں ایسے ہوئے تو یہاں پر اللہ مہ اکبال کو تھوڑا سا تنمیم کے ساتھ میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ امام ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے مسلمان مطلب ان کی حرکت ایسا ہے جو دیکھ کر کے پورے مسلمانوں کا سر سر نیچہ ہو چکا ہے مجھے کہنے دیا جائے ابھی تک مسلمان ناخدہ مسجد کے مسلیان ذکریہ سٹریٹ کے عوام اور بلائدتہ سٹریٹ کے عوام کلوٹولا کے عوام چاندی کے عوام شر کے عوام خاموش کی بیٹی کس لیے خاموش ہے کس جن کا انتظار کرنے اور کیا کیا دیکھیں گے گالی گلوچ کا تو میں نے آپ کو ہمیسا بتا ہی رہا تھا کہ گالی دیتے ہیں میرے پاس آڈیو ہے مگر کل کسی نے ان کا آڈیو کو بھی وائرل کر دیا بہت اچھے طریقہ سے آپ نے سنا ہوگا ایک امام کتنی گندی گالی دے رہا ہے کس طریقہ سے زبان کا استعمال کر رہا ہے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی اور یہ یہ آپ کے ذمہ داری بنتی ہے اس قسم کے امام کو ایک وقت کے لیے بھی ان کو مسجد میں نہ رکھا جائے اس لیے کہ ان کا کام مسجد کا میں نے بتایا ہے ان کا نام شفیق آلم آلم منس دنیا یہ دنیا کے اتنے کرک ہو چکے ہیں دنیا کی محبت میں یہ دین ان کے سامنے ہی چنجر آ رہا ہے ساری جو مدرسے میں تعلیمات انہوں نے حاصل کی تھی اس کو بھلا دیا ہے دنیا کے تعلیمات کو انہوں نے اپنے اندر سمو لیا ہے ایک اسلام کا مبلک ایک مسجد کے امام اتنی بہودہ حرکت ہے اتنی گالی گروہ اتنی گندی عادت ہے ہکہ بار کی اپنی اور ہکہ بار میں کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کے نسل جو برباد ہو برباد ہو رہے ہیں برباد ہو رہی ہیں وہ ہکہ بار میں جانے کے بعد ہو رہا ہے یہ موڈرن ٹائب کا ہکہ بار ہے مولانا اس حکمار کی اپننگ کرتے ہیں انوگریشن کرتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کے لیے بلے یہ آج کے دور کا کاروبار ہے انہوں کی دعا کرتے ہیں تو مولانا کے ایسے ایسے کارنامے ہیں اگر میں بتا دوں تو آپ سمجھے کہ اپنی انگولی کو داتوں کے نیچے چمہ جائیں گے یہ مولانا کی حرکت ہیں تو آپ دیکھتے رہیے سرپرس نیچ سا ہم اور بھی مولانا کے جو کارنامے کو آپ کے سامنے میں رکھیں گے یہ منداری کے سامنے میں رکھیں گے اس لئے کہ سچ کروا ہوتا ہے اور مجھے جو لوگ بھی ہمارے فیس بک وغیرہ پر جو لوگ ہمارے ساتھ بنے رہا تو ان کا بہت برشن لیا کچھ ایسے ویسے لوگ جو ہے کومنٹس کرتے ہم کو افسوس ہوتا ہے مرنے کے بعد خدا کے پاس تو جاؤ گے کم صاحب سچ تو بولو کس لئے مولانا کیا دے دے گا یہ مولانا کے حواری کیا دے دیں گے کچھ پیسے کچھ بیڈیانی کھلا دیں گے مرنے کے بعد خدا کو مو دیکھانا ہے سچ تو لکھو سچ تو بولو کم صاحب بولو گے تو کم صاحب یہ تو بولو کہ جب ایک انجاب ایک تحریک چل رہی تھی ملالا شفق کے خلاف ہم لوگ نے برچن کے حصہ لیا تھا اور ان کے کارنامے کو جاگر کیا تھا مطلب ان کو لپا پتی کر رہے ہیں ان کو دفا کر رہے ہیں دیفنس کر رہے ہیں کیا ہم ہو چکا دیکھ تیری ہے سر پرسلی thank you very much welcome to kmall a premium project by kalim group kmall is in the heart of kolkata's electronic garment and lifestyle hub khidirpur kmall which is designed as a world class mall is the outcome of endless effort of our experts combined with modern superb techniques and new age design book now